We can hear the world, we connect the world We can hear the world, we connect the world آگے بڑھیں گے کہ ہم ہمارے بچے کو سکول کے لیے تیار کیسے کر سکے تو یہ تیاری میں ہم کو کیا کیا چیزے کے اوپر فوکس کرنا ہے تو ایک تو پہلا ہو گیا کمیونکیشن سکلز ہمیں کیسے بات کرنی ہے تو کمیونکیشن سکلز کیسے بڑھانی ہے تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ age appropriate ہماری جو vocabulary ہے جو شبدوں ہم use کرتے ہیں بچے کے ساتھ وہ ان کے عمر کے حساب سے ہے یا نہیں ان کے سمجھداری کے حساب سے ہے یا نہیں جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارا focus main focus یہ رہے گا کہ ہم ہمارے بچے کو دوسرے جو بچے ہیں ان کی عمر کے بچے وہ عمر کے بچے کے ساتھ ہم اس کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بھاشا ہم use کرتے ہیں ایک دم چھوٹے بچے کے جیسے بھاشا use نہیں کریں گے ہم ایک step آگے بڑھتے جائیں گے بھاشا کے ساتھ دوسرا ہے جب ہم ان کو parents کو بولتے ہیں کہ parents بچے کو بولتے ہیں ہاں جا کے پانی لے کے آؤ وغیرہ وغیرہ ہم جو instructions دیتے ہیں یہ instructions بھی بہت simple نہیں ہونے چاہیے ہمیں simple سے اور زیادہ complex کرنا important ہے تاکہ ہمارا بچہ آگے جا کے school میں یہ instructions follow کر پائے for example گھر پہ آپ بچے کو بولیں گے بیٹھو اٹھو یہاں ایک ایک شبد میں آپ بات کریں گے تو school میں اس کو بہت دکت آئے گی آپ sentence میں بولیں گے اس کو instructions دیں گے جاؤ بیٹھا جا کے فریج میں سے پانی لے کر آؤ اس کے بعد سپوز یہ کرتا ہے تو بعد میں آپ بولیں گے جاؤ بیٹھا دو گلاس لے کے آؤ اور فریج میں سے پانی لے کر آؤ جیسے بچہ یہ سب چیزیں کرتا ہے اور آپ کے instructions جیادہ complex بن دے جائیں گے دوسرا بھاگ یہ ہے کہ یہ ہوگا تو school میں بچہ کر پائے گا for example school میں teacher کافی instructions دیتی ہے آپ کی school bag کھولو اور اندر سے maths کی کتاب نکالو اور آگے جا کے teacher بولے گی آپ کی school bag کھولو maths کی کتاب نکالو اور chapter 2 پہ page number 7 کھولو ابھی suppose آپ نے بچے کے ساتھ یہ سب نہیں کیا ہے تو school میں اس کو بہت ڈکت آئے گی دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح سے پرشن پوچھنا پرشن سمجھنا اور پرشن کے صحیح سے اتر دینا یہ بھی important ہے ہمیں ہمیشہ بہت بار ہم نے دکھا ہے کہ parents بہت سیمپل question پوچھتے ہیں کیا ہوا نہیں پرشن کے بھی بہت سارے پہلووں ہو کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا کب ہوا کہاں ہوا یہ سب پرشن پوچھنا جروری ہے اور بچے کو یہ پرشنوں کے جواب دینا صحیح سے جروری ہے کیونکہ school میں ایسے ہی پرشن آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو خود کی وقالت school میں کرنا ضروری ہے تو اس کے لئے اس کو communication skills کی ضروری ہے suppose teacher کچھ پوچھتی ہے اور بچے کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بول سکتی ہے miss teacher please واپس بولیے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یا مجھے کچھ confusion ہے مجھے یہ کونسا chapter کھولنا سمجھ نہیں آیا دوسرا بھاگ یہ ہے کہ ہم social emotional skills کے اوپر کام کرے یعنی بھاوناوں کے اوپر کام کرے یہاں پہ کیسے ہم یہ چیزوں کے اوپر کام کرے ایک تو ہے turn taking turn taking یعنی باری باری لینا میری باری آپ کی باری کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بار ہمارے بچے کو بہت لاد پیار میں ان کو because hearing loss ہے تو parents بہت لاد پیار سے گھر میں انس کو جو چاہیے وہ دے دیتے ہیں گھر میں وہ turn taking باری باری نہیں کرتے ہیں وہ بولتا ہے نہیں مجھے چاہیے تو مجھے چاہیے ہی تو mommy papa بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لے لو اچھلی یہ ہم غلط کر رہے ہیں ان کو سکھانا ہے نہیں پہلے میری باری اس کے بعد آپ کے باری اس کے بعد پاپا کی باری اس کے بعد آپ کے بھائی کی باری ہم جتنا یہ باری باری چیزیں گھر پہ سکھائیں گے اتنا وہ school میں ان کے لئے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں emotions یعنی بھاوناو کی بھاشا ان کو دینا important ہے اس کی vocabulary دینا بھاشا یہ بھاوناو کی کیا شبد ہوتے ہیں بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ بچے روتے ہیں تو mommy papa کو پتا ہے وہ اس کو چلچڑاپن ہو رہا ہے اس کے لئے وہ رو رہا ہے یا اس کو گسا آیا ہے اس کے لئے وہ رو رہا ہے پر ہم کیا کرتے ہیں بولتے ہیں نہیں نہیں مت رو اچھلی اس کے بدلے ہم یہ ان کو بتائے ارے تجھے بہت گسا آیا کیونکہ تجھے یہ چوکلٹ نہیں ملی کوئی بات نہیں اگلے ٹائم ہم جائیں گے تو ہم اگلے ٹائم چوکلٹ خریدیں گے آج تجھے چوکلٹ نہیں ملے گا یا ہم بول سکتے ارے آج تجھے بہت چرچر ہو رہے کیا ہوا تجھے بھوک لگی ہے اس کے لئے چرچر تو یہ جو بھاونہ ہیں اس کا نام اس کو دینا تاکہ آگے جا کے وہ خود اپنی بھاونہ ویکت کر سکے دوسری چیز ہم بھاونہوں کے اوپر کیسے اور کام کر سکے یہ بھاونہوں کی سٹوریز ہم بتا سکتے ہیں کتابوں میں سٹوری بکس میں بھی الگ الگ بھاونہوں کی سٹوریشنز کے بارے میں الگ الگ کہانیاں ہوتی ہیں وہ بچے کے ساتھ پڑ سکتے ہیں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچے کو پروبرم سالو کیسا کرنا پہلے سے بتانا ہے جیسے میں نے پہلے تھوڑا سا بتایا تھا کہ سپوز بچہ کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے یا جھوٹا اتارنے کی کوشش کرتا ہے مامی دیکھتی ہے یا پالک دیکھتا ہے اور فٹ سے جا کے اس کا جھوٹا نکالتے ہیں اچھا ہی رکھئے اور اس کو خود ٹرائے کر کرنے دیجئے اس کو شاید یہ تھاشا دیجئے اچھا جھوٹا نہیں نکل رہا ہے پہلے آپ یہ کیجئے پہلے لیس کھولیے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کیجئے اس کے بعد جھوٹا نکالیے یا کچھ بوتل میں کچھ فس گیا ہے یا کچھ کبڑ کے نیچے فس گیا ہے اور بچہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور پاپا فٹ سے جا کے وہ نکال کے اس کو دے دیتے اچھلی یہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے بچے کو یہ کرنے دیجئے ان کو ٹرائے کرنے دیجئے آگے سے نہیں نکلے گا تو پیچھے سے جا کے اس کو ٹرائے کرنے دیجئے سائٹ سے ٹرائے کرنے دیجئے اس کو یہ چیز کے پارے میں ووکلائز کرنے دیجئے کہ نہیں نہیں نکل رہا ہے اس کو سوچنے دیجئے کہ اچھا میرے ہاتھ نہیں پہنچ رہے تو میں کیا کروں چپل سے ٹرائے کروں یا لمبی سی میں ایک سٹک لے لوں یا ایک رولر لے لوں اور اس سے نکالوں یا ممی کو پوچھو پپا کو پوچھو پلیز میری مدد کیجئے تو یہ problem solving بہت اہم چیز ہے جہاں ہم کو as parents step پیچھے لینا ہے اور ہمارے بچے کو ٹرائے کرنے کا موقع دینا ہے اور ہم جائیں گے آگے early literacy skills literacy skills یعنی پڑھنے لکھنے کی جانکال جب ہی بچے ایک دم چھوٹے ہیں تو کیسے ہم ان کو یہ تیاری میں help کر سکے تو پہلے پہلی بات یہ ہے کہ simple ان کو stories picture بڑا picture ہونا چاہئے اور simple stories پڑھنا سکھانا ہے دوسرا ان کو گنا ایک دو تین صرف یہ number یاد کرنا important نہیں ہے ایک سے ہاں میرے بچے کو ایک سے سو number آتے ہیں نہیں ویسے نہیں پر actually ہم کو کیسا گنا ہے یہ یہاں پہ مجھے چار چیزیں دکھ رہی ہے تو گنا ایک دو تین ہاں یہ چار چیزیں ہے وہ important ہے دوسرا ہم انگلیاں ہے وہ ہم یہ انگلیاں کیسے ڈیویلپ کریں گے جتنی ہم یوز کریں گے اتنی زیادہ ہمیں اس میں تاکات آئے گی تو اس کے لیے بچے کو خود چیزیں کرنے دینا ان کو کریونز دینا اور خود نیوز پیپر دے کے کلرنگ کرنے دینا ایسا نہیں ہے کہ یہ سرکل کے اندر ہی کلر کرنا ہے یا اچھا ہی کلر کرنا نہیں اس کو سیکھنے دو پہلا تو یہ ہے کہ اس کو کریون کیسے استعمال کرنا کیسے اس کو پکڑنا وہ امپورٹنٹ ہے دوسرا پیپر دے دیجئے ان کو اور پیپر کیسا فارڈنا پیپر فارڈنے کے لیے کیا use ہوتا ہے یہ پنسر گریپ بولتے یہ ہمارے پہلی انگلی اور ہمارا انگوٹھا یہ دو ایسے پکڑ کے ہم فارڈتے ہیں پیپر کیسے کاٹنا کینچی جو بچے کی کینچی آتی ہے اس کو پکڑنا اور کیسے وہ کینچی سے پیپر کاٹنا پینسل کو کیسے پکڑنا اور کیسے لکھنا ہمارے جو جوتے کی لیس کیسے پاننا لیس کیسے کھولنا بٹنز کیسے بنانا زپ کیسے لگانا یہ سر کے لیے ہمارے یہ فائن موٹر کی ضرورت ہے خود کھانا بہت پار ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہم as parents کھلا دیتے ہیں جلدی جلدی اس کو کھلا دیں گے تو جب ہم یہ سب چیزیں بچے کے لیے کرتے ہیں تو ہم موقع چھین لیتے ہیں ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں تو ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ہمارے بچے کو موقع دے تاکہ وہ خود سیکھے خود ایسے ہاتھ کرے خود کھانا کھائے خود چمچ پکڑ کے کھائے بھلے تھوڑا سا گر جائے گا ہم بعد میں صاف کر سکتے ہیں پر یہ موقع دینا بہت ایمپورٹنٹ ہے کوئی چیزیں کچھ گھر میں کچھ پیکٹ آیا یا ڈبا آیا اس کو کیسے کھولنا یا کوئی پیکٹس رہتے ہیں اس کو کٹ کیسے کرنا خود کے دات کیسے برش کرنا پزلز الگ الگ پزلز کو کیسے سوٹ کرنا یہ سب چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں کرافٹ ایک چیز جو ہے کرافٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں بہت ساری فائن موٹر سکلز یوز ہوتی ہے پیپر کیسے فولڈ کرنا واپس اس کو کیسے فولڈ کرنا اور کرافٹ کے ساتھ مات سکلز بھی جڑی ہوئی ہے تو صرف یہ فولڈ کرنا نہیں بہت بار پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ سب فولڈ کر کے اس کو بولتے دیکھ میں نے تیرے لیے بوٹ بنایا اچھلی نہیں اس کو بچے کو بنانے دو بھلے وہ پرفیکٹ فولڈ نہیں ہوگا تھوڑا ٹیڑا میڑا ہوگا کوئی بات نہیں پر یہ بہت اہم ہے کہ بچے نے خود اپنا بنایا تو اس کو بھی بہت اچھا لگے گا کہ ہاں میں نے خود بنایا خود کے بال کرنے دو اس کو تو یہ سب چیزیں خود کرنے دو خود نہانے دو یہ موقع جتنے دیں گے اتنے اچھے ہیں ابھی ہم end میں آئیں گے کہ ہم یہ بچے سکول میں جاتے ہیں اس کے پہلے ہم کیسے ان کو سکول کی جانکاری دے تو پہلے تو یہ ہمیں سکھانا ہے کہ اس کے سکول کے شبد کیا ہے سکول میں کیسے شبد یوز ہوں گے کیسے چیزیں اور بستوے یوز ہوگی سکول میں کیا کیا چیزیں ہوگا تو ایک پکچر ٹاک کے اوپر ہم بات کر سکتے یا سکول کا چترہ بنا کے بچے کو سمجھا سکتے ہیں سکول کے وکیبولری یہ ان کو بتانا کہ پرنسپل کون ہوتا ہے سکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے ٹیچر ہوتے ہیں کلاس روم ہوتا ہے بلیک بارڈ ہوتے ہیں چوک ہوتے ہیں آپ کا بیگ ہوتا ہے کتابیں ہوتی ہیں نوٹ بکس رہتی ہیں تو یہ بھاشا دینا امپورٹنٹ ہے ان کو تاکہ وہ سکول میں دوسرے بچے کے ساتھ جڑ کے ٹیچر جو بول رہی ہے وہ سمجھ سکیں دوسرا سکول میں یہ چھوٹے چھوٹے واقعی یوز ہوتے ہیں ٹیچر جو بتاتی ہے کہ پیج پلٹی کرو آپ کی کتاب نکالو کھڑے ہو جاؤ بیٹھو یہاں آؤ کتاب کھولو کتابیں بیگ میں ڈالو ریسیس کا ٹائم ہو گیا ہے ٹیفنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے چلو بیل بجا پلے گراؤن میں جاؤ تو یہ سب بھاشا ہم گھر پہ بچے کو سکھائیں گے تو وہ سکول میں اس کو آسانی ہو گی یہ سب چیزیں ہم کیسے کر سکتے تیاری کیسے کر سکتے ہمارے بچے کو سپوز سکول میں ایڈمیشن مل گیا تو ایک چیز ہم کر سکتے ہیں سکول میں پرنسپل کو پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں بچے کو سکول میں لاکے سکول کا واتاورن دکھا سکتے ہیں سکول کا نام دکھانا ہے ہم کلاس روم دکھا سکتے ہیں ٹیچر کو ملا سکتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا وہ گھبراہت نہیں محسوس کرے جب بھی پہلی ٹائم سکول میں جاتا ہے تو اس کو سکول میں جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ ایٹ ایز بن جائے گا اس کو واتاورن میں ایجسٹ کرنے کا ایزی ہو جائے گا ابھی ہم واپس ایک بار دیکھیں گے کہ یہ ابھی ہماری جو مینسٹریم گائیڈ جو ہے اس کی جو تین بھاگ جس کے اوپر میں نے بات کی ہے وہ available ہے ہندی میں ہے انگلیش میں ہے اور مرادی میں ہے یہ وی کنیکٹ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ سے ڈاؤنلوڈ آپ کر سکتے ہیں اور جو فاتیما میڈم نے لازٹ ویک جو ہم کیسے سنتے ہیں یہ ٹاپک بھی یہ کتاب میں available ہے تو یہ کتاب آپ سب ڈاؤنلوڈ کیجئے خود پڑھئے سکول میں تیچرز کو دیجئے آپ کے تھرپسٹ کو دیجئے اور کہیں بھی یہ یہاں پہ آپ کو کچھ پرشن ہے تو جرور ہمیں پوچھئے ہمہ اگ کے ہمہ اگھ ہمہ اگھ کامیہ ہمہ 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 ہمہ